دوستوں ڈاکٹر آفیا صدیقی سے پاکستان کا بچہ بچہ واقع ہے اگر انجان ہے تو ہمارے ملک کے حکمران اور الیکٹرانک میڈیا والے پرنٹ اور سوشل میڈیا مسلسل ڈاکٹر آفیا کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے شروع شروع میں تو چند سماجی اور سیاسی تنظیموں اور بہت سی انجیوز نے ڈاکٹر آفیا کی رہائی کے لیے صدا بلند کی مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صدا ایسے بیٹھتی گئی جیسے دھول بیٹھ جاتی ہے اسی طرح یہ کوششیں بھی بیٹھ گئی آج اگر کسی نے ڈاکٹر آفیا کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں تو ان میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن اور چند افراد ہیں جو آٹے میں نمت کے برابر ہیں ڈاکٹر آفیا دو ہزار تین میں لا پتہ ہوئی تھی اور تقریبا پانچ برس بعد یہ حقیقت شائع ہوئے کہ وہ امریکی تحویل میں ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران افغانستان میں امریکی جیل او گرام میں زیر حراست تھی تاہم امریکی حکام اس کی تردید کرتے رہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کا تعلق کراچی کے مذہبی گھرانے سے ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کے والد جو کہ ڈاکٹر تھے چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹی کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ دی بعد ازاں نوے کی دہائی میں آفیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ امریکہ چلی گئی لیکن ایک بار ڈاکٹر آفیا کی شخصیت کا خاصہ رہی بشروع سے ہی اپنے نظریات میں شدید مذہبی واقعی تھی مایوب بات نہیں انیس سو پچانوے میں آفیا صدیقی کی شادی کراچی کے ڈاکٹر امجد خان سے رو گئی اور شادی کے ایک سال بعد ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا ڈاکٹر آفیا کی طرح ڈاکٹر امجد بھی مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ڈاکٹر امجد کو احساس ہوا کہ ان کی بیوی ان کی امید سے کہیں زیادہ مذہبی رجحانات کی حامل ہے ڈاکٹر امجد کے بقول ڈاکٹر آفیا صدیقی نے کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کو بوسنیا یا افغانستان جا کر جہاد کرنا چاہیے لیکن وہ راضی نہیں ہوئے اس بات پر دونوں کی کئی مرتبہ لڑائی ہوئی پھر نائن الیون کا سانیہ ہوا اور دنیا پر تیشت کے سائے لہرانے لگے آفیا صدیقی کی دنیا بلکل ہی بدل گئی چند ماہ بعد دونوں میاں بیوی پاکستان آگے اور پھر اسی برس اگست میں ڈاکٹر امجد نے آفیا کو طلاق دے دی اس سنسنی خیز کہانی میں ایک اور موڑ اس وقت آیا جب ڈاکٹر آفیا نے اپنی طلاق کے چھے ماہ بعد خالد شیخ محمد کے بچیتے امارال بلوچی سے شادی کر دی واضح رہے کہ خالد شیخ مبینہ طور پر نائن الیون ماسٹر مائنڈ ہے لیکن آفیا کے اہل خانہ اس شادی کی تردید کرتے رہے پھر مارچ دوزار تین میں ایف پی آئی نے عالمی تمبی جاری کی جس میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر آفیا اور ان کا سابقہ خامد امجد خان انہیں مدلو اس کے چند ہفتوں بعد آفیا اپنے تینوں بچوں کے ہمراہ چھے سالہ احمد چار سالہ مریم اور چھے ماہ کے سلمان کے ساتھ غائب ہو گئے یہ اس کہانی کا ایک اور پر اسرار پہلو ہے امریکی حکومت نے اپنے اٹارنی جرنل جان ایشکراف کے ذریعے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو القائدہ کے خطرناک مظلوم قرار دے دیا جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر آفیا کے اہل خانہ نے کہا کہ آفیا دوزار تین سے دوزار آٹھ تک پانچ برس افغانستان میں واقع امریکی بگرام جیل میں زیر حراست رہی جہاں انہیں انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی یاداش کھونے لگی اس کے برقس امریکی سفیر این پیٹرسن کا کہنا ہے کہ آفیا جولائی دوزار آٹھ سے پہلے کبھی امریکی تحویل میں نہیں رہی آفیا صدیقی پر الزام تھا کہ انہوں نے افغانستان کے صوبے غزنی کی ایک جیل میں قید کے دوران ایف بی آئی کے اہلکاروں کی ایک ٹیم پر اس وقت قاتلانہ حملے کرنے کی کوشش کی جب وہ ان کے ساتھ ان کے مبینات روابط کی تفتیش کر رہے تھے اگرچہ اس حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا تھا البتہ امریکی فوج کی جوابی فائرنگ سے ڈاکٹر آفیا صدیقی کے بیٹھ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی ہوتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بندوق چلانے کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا تھا سال دوزار دس میں ایک امریکی عدالت نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکی فوجیوں پر حملے کی مجرم سمیت سات مختلف الزامات میں چیسی سال کی قید سنائی تھی اور امریکی عدالت نے دوزار پارہ میں آفیا صدیقی کے مقدمے کی کاروائی کے مبینہ طور پر غیر شفاف ہونے سے متعلق آفیا کے بکلا کے دعووں اور ان کی سزا کے خلاف دائر ان کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سنائیں چانے والی قید کی سزا برقرار رکھی ڈاکٹر آفیا نے چھاسی سال کی سزا غیر منصفانہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں پائی جبکہ دوسری طرف ملالہ یوسف زئی کے واقعہ کو منتے نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت خود پر خود واضح ہوتے چلی جاتی ہے کہ ملالہ کو تعلیم کے نام پر استعمال کیا گیا اس کو تمام تر سہولیات سے نوازا گیا اور اسے برطانیہ بیج دیا گیا ملالہ نے جہاد کے مخالفت کے نام پر انیاں میں نام ہوایا جبکہ ڈاکٹر آفیا صدیقی مسلمان سائنٹسٹ ہونے پر دیشت گرد کے نائے ملالہ نے مسلمان ہونے کے باوجود ہجاب اور گاڑی کے مخالفت دی ملالہ کو تو گرگا دیکھ کر پتھر کا زمانہ یاد آتا ہے اور اسی اسلام دشمن نظریہ کی بنا پر مومن نے فاختہ کے نائے اس وقت دونوں امریکہ میں موجود ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک امریکیوں کی قید میں اور دوسری اقوام متحدہ کے فارم پر حکومت وقت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کب امریکیوں کے چنگل سے آزاد کراتے ہیں ملالہ اگر تعلیم اور عورتوں کے حقوق کی اتنی خیرخواہ ہوتی تو آج جب اس سے پوری دنیا کے سامنے بولنے کا موقع ملا تو اس فارم پر ڈاکٹر آفیا صدیقی کے لیے آواز بلند کرتی اور دو ٹوک الفاظ میں کہتی کہ میری بہن ڈاکٹر آفیا جو اس وقت امریکہ کے قید میں اس کو فوراں رہا کیا جائے اور اس کو کیوں اتنی عبرتناک سزا دی جا رہی ہے مگر افسوس کہ اس کا مشن یہ نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا نے ملالہ یوسف زئی کو ہیروین بنا کر پیش کیا ہے مگر ہیرو تو وہ ہوتے ہیں جو ملک کے لیے کچھ کریں وہ نہیں جو اپنی جان کے ڈر سے ملک سے فرار ہو جائیں عزت و زلت ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم آفیا صدیقی کو ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرمائیں آمین